پرشن کیا یہ جائز ہے کہ میں شوال کے چھو روزے ان دنوں کی قضا کی نیت کے ساتھ رکھوں جن دنوں کا میں نے رمضان میں ماسک دھرم کے قارن روزہ توڑ دیا تھا اتر ہر پرکار کی پرشنسہ اور گنگان کے والا اللہ تعالیٰ کے لئے یوگ گئے ہیں ایسا کرنا صحیح نہیں ہے کیونکہ شوال کے چھو دنوں کے روزے رمضان کے پورے مہینے کے روزے رکھنے کے بعد ہی ہو سکتے ہیں شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فتاوہ السیام میں فرماتے ہیں جس ویکتی نے عرفہ کے دن یا عشورہ کے دن روزہ رکھا اور اس کے اوپر رمضان کی قضا باقی ہے تو اس کا روزہ صحیح ہے لیکن یدی وہ نیت کرے کہ وہ اس دن رمضان کی قضا کا روزہ رکھ رہا ہے تو اسے دو عجر پرابط ہوگا قضا کے عجر کے ساتھ عرفہ کے دن کیا عجر یا عشورہ کے دن کا عجر یہ سادھارا نفل روزے کا معاملہ ہے جو کی رمضان کے ساتھ سمبندت نہیں ہوتا ہے پرانتو جہاں تک شوال کے چھو روزوں کی بات ہے تو وہ رمضان کے ساتھ سمبندت ہے اور وہ رمضان کی قضا کے بعد ہی ہو سکتا ہے اتح یدی وہ قضا کرنے سے پرگ اس کے یعنی شوال کے روزے رکھتا ہے تو اسے اس کا عجر نہیں ملے گا کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس ویکتی نے رمضان کا روزہ رکھا پھر اس کے پسچات ہی شوال کے مہینے کے چھو روزے رکھے تو گویا کہ اس نے زمانے بھر کا روزہ رکھا اور یہ بات سر وگیاد ہے کہ جس کے اوپر قضا باقی ہو تو وہ رمضان کا مکمل روزہ رکھنے والا نہیں سمجھا جائے گا یہاں تک کہ وہ قضا کو مکمل کر لے ابن عثیمین رحمہ اللہ کی بات سمات ہوئی